جہاں تقریباً یہ پورے بزار کی مسجد ہے جہاں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں تو سماجی شکریہ بھی ہیں سلاقے کی میں انتے پوچھوں سلام علیکم مسجد کا کتنا بلا ہے؟ تقریباً ایک لاکھ اتی ہزار روپے ایک لاکھ اتی ہزار روپے بل جس کے ساتھ ٹیل فون، ٹیلی ویزن پیس اور ریڈیو پیس بھی ساتھ ہے ایک لاکھ اتی ہزار روپے بل جامعہ مسجد کے ساتھ ٹیلی ویزن پیس بھی ساتھ یہ تو میں نہیں سمجھا رہی ہے خیر جو بھی ہے مسجد سب سے بڑے سوچنے والی بات یہ ہے مسجد کے اندر کون ترویجن استعمال کر رہا ہے کون ریڈیو استعمال کر رہا ہے اور یہ مسجد کے جو اترے بل کم اکم کہیں بھی خدا کا خوف جو نا آلہ عددران جو ہمارے ہیں اکبران ان کو ہو کئی خوف نہیں رہا عوام بری طرح پرشان ہے تقریباً ہفتے سے عوام ہمارے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ برائے مردانی خدا رہا تیانن ڈیٹل کے جو انکرز ازرات ہیں ان سے اپیل آیا کہ آج اب انہوں نے مین بزار کا دورہ کیا تو لوگ ہٹ پڑے ہیں اپنے بیجلی کے بل اٹھانے ہیں اسلام علیکم جی صاحب بل جو ہے یہ تیس روپے بتا رہے ہیں لیکن ستر روپے پر یونٹ آ رہا ہے ہمیں بجلی کا بل ستر روپے کے ساتھ سے کتر بہتر روپے کے ساتھ سے جو جو بل آ رہے ہیں یہ ہمیں قبول نہیں ایک یونٹ ستر روپے کی پڑھ رہی ہے ٹیکس اور گورنمنٹ لگا رہی ہے اتنے ٹیکس ہم کون سے ٹیکس ہم نہیں کون سا گناہ آگئی ہے یہ سارے ٹیکس ہم ہی عداد آگئے ہیں لیکن تو کفر شاہ مطالبہ کیا کرنا چاہتے ہیں کفر شاہ مطالبہ ہے کہ ہمیں فوری طور پر یہ جو خالقو ٹیکس ہیں یہ ختم دیے جائے ہمیں ریلیف دیا جائے آجا درہ ٹیکنم بل آیا بھی جیجا ہمیں کفر شاہ مطالبہ ہے نامہ پین تیس سو چار ازادتا تھا پین سو چٹو ازادتا گیا ہمت مادوپست سے بڑاقتہ ہے تسم کیا جائے جیسے ہم لیکن زیباب سامن کہہ نام ہے آپ کا خیدر یاد شب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اسلائے بھی سسٹم ہے اس کا بلکہ ختم کرو مشہر ایٹ ہونا چاہیے مسٹیک علاق کومرشل علاق انڈسٹریلا علاقہ یہ سارے فکس ریٹوں کا تاکہ جو یوزر ہے اس کو پتا ہو کہ میرے جو اگر دو سو یونٹ میں تنجیم کر رہے ہوں تو میرا بل بلی کا اتنا آئے گا اب ہوتا ہے یہ ہے کہ اگر آپ ایک سو بیس یونٹ سارے تنجیم کرتے ہیں اس کا اور بل ہے جب آپ دو سو پر جاتے ہیں تو بل وزید بڑھ جاتا ہے سلایب سسٹم ہو چھت دوسری بات یہ ہے ریڈنگ ٹائم پہ نہیں ہوتی مثلا آج میری ریڈنگ ہونی ہے تو آپ وہ میٹو دوسری دن اگر آئے گا تو میرے دو شونٹ رکھ بڑھ جاتے ہیں تو دو شونٹ وہ سلائب سلسل کی وجہ سے میرے کم از کم دو ادھا بڑھ گئے فکس ریٹ ہونا چاہیے فکس دیٹ پر ریڈیم ہونی چاہیے سر مجھے آپ ایک بات پتہ ہیں اگر یہ کمپلیکیٹڈ نہ ہو عوام کو سمجھ آ جائے آپ کے نائٹی فائیو پرسینڈ نائٹی پرسینڈ شگر جو ہے بہتے ہیں پڑھے لکی نہیں ہیں وہ سلائب سسٹم انہوں نے کمپلیکیٹڈ بنائے اس لیے اشرافیہ نے اپنی لیے تاہتے لوگوں کو نہ سمجھ آئے اور وہ جنہیں اجازی وہ کرتے ہیں یہ جو پاکستان کے وہاں میں آگر دیس روپیہ نے پتہ چل جائے ان کے ساتھ کوئی ظلم کے لے رہا ہے تو وہ تو نہیں دیتے لیکن یہ انٹریکٹ سے یہ آگے وہ بجابی کعوت ہے آپ کو سوئی نہیں لگے دنے پچھو اٹھ لگائے دنے یہ حکومت پاکستانی نے پچھو اٹھ لگائی یا نہیں مجھے یہ بتائیں آپ کے نمیندے کے ذہر ہیں جو اس وقت آپ کی نمیندی کریں گھروں میں بیٹھے ہوئی ہیں اسی ان کے لگے ہوئی ہیں ٹانگوں پہ ٹانگ چڑھا کے جو بیٹھے ہوئے ہیں مزے کر رہے ہیں مزے کر رہے ہیں اور میں اور آپ رول رہے ہیں پھر آپ ان کی چالپوسیاں کیوں کرتے ہیں یہی تو سسٹم ہے اس ملک کے سسٹم یہی بنائے گا ہے 75 سال سے یہی سسٹم بنائے گا ہے اب جو اس کے خلاف اعتجاج کرتا ہے پروٹسٹ کرتا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے یہ غدار ہے اب بھی تھوڑے دیں وہ آپ سے ووٹ لینے آئیں گے کیا آپ پر ہوئی ہوگا جوتیاں ماریں گے جوتیاں ماریں گے جوتیاں ماریں گے انشاءاللہ میں سلوان اتار کروں گے جوتیاں ماریں گے وہ وہ جو زندگی بھار وہ یاد رکھیں گے میں معذور آدمی ہوں جوتیاں ماریں گے اور ووٹ اور جتن ووٹ انہوں نے آئی سے 3-4-5 سال پہلے لیے نا انہیں نے کہا کہ ہم آر روزانہ آر روز آئیں گے ادھر کیوں ہیں وہ اب آپ یاد صاحب وہ بھی پاک چلے گئے ہیں وہ اس کے نانی بچھی ہوئے اوپر بات کے نانی بچھی ہوئے ہیں ماں بچھی ہوئے ہیں ادھر عمران خان آئے اس کے قبط شہاب حکومت کے اس کی حکومت سے ہم کافی حد تک مطمئے تھے کافی حد پھر پی ٹی ایم کے حکومت حکومت سکرہ ناز کر کر آئی یہ تو اکاونٹبال ہی نہیں ہے نا عوام کو یہ تو اکاونٹبال ہی نہیں ہے اجوابین ہی نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے یہ الیکشن بالکل ہوں اور بدن نائنٹی ڈیل جو مطلب آئین میں لکھا ہوگا ہے اچھا وہ تو الیکشن ہو لیکن آپ کے یہ مسال تو پھر بھی نہیں حل ہو رہے گا یہ پیچھے الیکشن الیکٹڈ حکومت ہی کی لیکن جی اس پر اسلام علیکم شاہدی والیکم السلام کتنا بلا بجن ہیں یار بجنی کا بل کا کیا ہے لوگوں کو کھانی کے لیے پیسے نہیں ہیں چیزیں تری مہنگائی ہو چکی ہے نہ کوئی چیز مل رہی ہے ہر چیز بلیک میں مل رہی ہے یہ بازاروں کے حالات دیکھو بھائی بازاروں کے حالات دیکھو یہ آج کیا ہو رہا ہے مسجد کا بل ایک لکس ہی ہزار روپ ہے اور یار یہ پاکستان ہے یہ کیا ہے امام کو کھلونوں بنایا ہوئے ہیں خدا کو خواب کھاؤ کمرانوں اور کچھ حیرت کھاؤ اس قریب امام کے بارے میں سوٹھو حیرت ہم نہیں کرتے ہیں جو بھی آتا ہے میں یہ کروں گا وہ کروں گا اور تم کدھر زیادے ہو کل تم نے اللہ کو حجابام نہیں دے رہے امام کو تم نے خیال سب فتوار بنایا ہوئے ہیں یہ آج ہے یہ حالات ہیں لوگوں کے اچھولے نہیں چاہتے ہیں تمہیں اپنی شہسن کے بارے ہیں کبھی ہم آگے لے کبھی دوسرا جو بھی ہے کو خدا کو خواب کھاؤ یہاں سے بانتے ہو امریکہ چلے جاتے ہو یہاں سے بانتے ہو امریکہ چلے جاتے ہو سارا پاکستان کو لوٹ کر کھا گے ہو اور سارا نظر پاکستان کا وہاں پر آ رہے ہیں یہ پاکستان کی بات نہیں ہے نیرہت چھو گھارت اور یہاں ہم لوگ بھوکے مارے کچھے پچھے بھوکے مارے تو بھی اپنی منماریوں کی بری ہوئی ہے ہم کیا جانے کون سارا کھانے ہیں نہیں لیکن خدا کا خواب کھائے اور سالوں میں تمہیں آنا ہو اور کہاں اللہ کو جواب دے رہے تمہیں اور یہ بہتر کی والی ہے سارا کو چھاڑ داؤ لوگوں کے جو لے مارے بچے بھوکے مارے اور ایک شفاظی جو ابھی مامور پر مجموع رہت گئے میں نجا کرتا ہوں خدا کا خواب داؤ اور عوام سے بھی یہ کہتا ہوں اللہ کو گناہ دا کہ حضور کھا ما کہ حضور کھا ما اکتا ہوں کہ حضور کھا Origانہ اگرم کہ حضور کھا کہ حضور کھا نہیں مارے یہی کا حلقہ نہیں دے جائے یہ مجھے آپ بند ہے حضرت حلقہ مہربانی فرمائیں اعتجاد ہے یہ پوری قومی آپ کے سامنے اعتجاد کر رہی ہے خدا آکے خوف کرو اپنی آیاشی اپنی آیاشیاں بند کرو اپنی آیاشیاں اعتجاد کرو یہ کہ ایک ساتھ پہلے بھی اعتجاد ہوئے تھے اور بجلی کا قلعہ کیا آتا ہے یہ فلاہی تک سے یہ فلاہی تک سے آج دستر زمد ہو رہے ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے اور ہم کدھر گئے یہ پاکستان ہے اور دل میں کے نام پر بڑا تھا اور تمہیں زیرت دی جاتی اور مزاق دلائے امان کو خدا تم سے مجھے گا انترین کے موقع پر آئے گا تو ہی جب کوئی ضرور آئے گا فی امان اللہ امان اپنے خیال کرنا اور ہامین الہاز میں کیا کرئے اور ہامین الہاز میں کیا کرے وہ دفتا کرے بھی تو پاسک سے مکرانی کا لائے دیتا ہے اب ہامین کیا کرے بھی جا مکرام انترین سے بات کرو ایسے بات کرو ایک ریڈی والا اس کا دی سہار پل ہے ایک ریڈی والا اس کا دی سہار روپ ہے اور ہمارے ملے میں تندورتی بیٹھا ہوئے پیالیس ہزار روز گئے کوئی علیہ نہیں کوئی علیہ نہیں نہ امام پر سلکوں پر آ رہی ہے نہ آپ کے سیاسی نمہندے آ رہے ہیں نہ علمائے کرام آ رہے ہیں تو یہ کیسے بطر دیتے جہاں جو گا سیاسی نمہندے کرنا سکتے گا سیاسی نمہندے پر ہم اعمیل کریں گے کیونکہ سیاسی جماعت پر آگے آگے ہوتی ہیں ان کا قامل آئین اب امام کے دن سنے اور ایک علم کہے گا تو کیا ہو جائے گا یہ لوگ پھر باتیں بنائیں گے سیاسی لوگوں نکلا باہر آ امام کے ساتھ قدم ملائے اور ان کے ساتھ کلو پتہ چلے کہ ان کے امام کے ساتھ میں ہیں یہ کہا ہے تمہیں یاشی کے لئے اور جزب مل جاتی ہے بیٹھے لینے کے لئے امام کے ساتھ میں جاتی ہے